شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربی الاول میں چلتے پھرتے یہ تذبیع ضرور پڑھا کرو ناظرین ربی الاول کے مہینے میں جو لوگ چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے یہ تذبیع دل ہی دل میں پڑھتے رہتے ہیں اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے اللہ اس کی تعریف کرتا ہے اپنے فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اس بندے پر خاص نظر رحمت رکھتا ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تذبیع پڑھ کر اللہ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ پاک اسے ضرور عطا فرمائے گا اس بندے کی جو بھی حاجت جو بھی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے بے شک تمام تعریفیں اس رحمان ذات کے لیے جس نے کائنات اور اس کے نظام کو قائم کیا اور سب سے بڑا کرم یہ کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا پھر دین اسلام جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا پھر نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے ذرخے زمین اور شجر بنائے پھل میوے خوراک مہیا کی زمین میں توازن کے لیے اس میں پہاڑوں کی صورت میں میخیں گار دیں سمندر اور دریا بنائے آسمان سے بارش جیسی رحمت برسائی چاند ستاروں سورج سے آسمان کو مزین کیا چرند پرند چوپائے بنائے حتیٰ کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ پر غور کریں تو اللہ کی حمد و سنہ بے اختیار ہمارے لبوں سے جاری ہوگی کہ اس نے ہمیں بہترین توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے ہمارے جسم کے ہر ایک آزا کو درست اور سالم بنایا ہے نیز اندرونی آزا کو بھی بہترین طور سے فعال بنایا پھر رشتے ناتے خوشیاں مسررت دولت صحت اتا کی یہ سب بھی ناظرین رزق کے زمرے میں آتا ہے اگر آپ بھی اللہ پاک کی ان تمام نعمتوں پر دل سے شکر گزار ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک بار الحمدللہ دل کھول کر ضرور لکھ دیجئے گا اور ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس جلیل القدر اس پاک ذات کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے دراصل اس دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی اور درختوں کو قلم بھی بنا دیا جائے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف میں ایک حرف نہیں لکھ سکتے ہمارے جسم کا روان روان خون کا قطرہ قطرہ اس پاک ذات کا شکر گزار ہونا چاہیے تمام اچھے کام اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں اور بے شک تمام تعریفیں اس مالک الحق کے لیے ہیں اس جملے پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں اللہ نے کسی خاص دنیا یا مخصوص جہان کے بارے میں بات نہیں کر رہا بلکہ ان تمام جہانوں کا ذکر کر رہا ہے جو ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں واللہ عالم ایسے کتنے جہان کتنی کائناتیں موجود ہیں جو صرف اور صرف اسی کے علم ہیں اور اسی کی تخلیق کردہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ارشاد باری تعالی ہے کہ اے نبی فرما دیجئے اگر تمہارے باؤ اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ناظرین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرامی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جنگیں اور فتوحات قیام اللیل دعوت و تبلیغ میراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق غرض پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ لیں تو اللہ پاک یا ایوہ المزمل اور یا ایوہ المدسر کہہ کر مخاطب کرے کفار کے تانوں پر انہا عطیناک الکوسر کی خوشخبری سنائے کہیں شاہد کہیں مبشر تو کہیں نظیر پکارے سراج منیر روف الرحیم جیسے القبات سے نوازے اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرے انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا ساکھی قوسر اور مقام محمود سے نوازا گیا ناظرین حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پالی ایک وہ شخص کے جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں دوسری یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے اور وہ شخص کے جسے اللہ نے کفر سے بچا لیا ہو اور وہ اس کی طرف لوٹنے کو اس طرح نہ پسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو نہ پسند کرتا ہے گویا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا ممکن ہی نہیں اسی طرح خالی کھوکلے دعوے سے سچا عاشق رسول نہیں بنا جا سکتا حقیقی عاشق رسول تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو عزیز از جان سمجھے حدیث نبوی ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دہاتی حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ قیامت قبائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے زیادہ نماز روزے صدقے وغیرہ کا سامان تو نہیں کیا مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے ناظرین حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے کیسی عظیم اور خوش نصیب جماعت تھی صحابہ کرام کے نزدیک تو اللہ کے رسول سے محبت ان کا اتباہ اور ان پر جان نشاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوں گے جو قسرت سے یہ تذبیح پڑھنے والے ہوں گے اللہ تعالی اس تذبیح پڑھنے والے کو بہت سے انعامات اور فوائد سے نوازتے ہیں اللہ تعالی خوش ہو کر بڑھا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو بندہ زمین پر یہ تذبیح پڑھتا ہے تو فرشتے آسمان پر جا کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تذبیح پڑھے گا اللہ اس پر سو بار رحمت نازل فرمائے گا حضرت سیدنا ابو الحسن علی شازلی رحمت اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا ناظرین ان کو اپنی جان کی فکر پڑھ گئی بس انہوں نے خوف زادہ ہو کر نبی علیہ السلام کی ذات مقدس پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بج گئی تو ناظرین یہ تذبیح درود پاک کی تذبیح ہے درود پاک پڑھنے کو اتنی زیادہ فضیلت ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ جان لیں تو اس تذبیح کو پڑھنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ درود پاک پڑھنے والا تمام غموں تمام پریشانیوں اور تمام فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے اللہ اسے بینیاز کر دیتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں اپنے ذمہ لے لیتا ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم معزن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے ناظرین آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کومنٹ باکس میں ایک پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں مبارک میں تحفتاً حدیتاً ضرور پیش کر دیجئے اور آج کا ہمارا وظیفہ درود پاک یعنی درود شریف کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہے درود شریف دراصل ہمارے لیے ایک مکمل معلم بھی ہے اور استاد بھی ہے ایک ڈاکٹر بھی ہے اور حکیم بھی ہے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے ہمارے لیے سب کچھ ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو ناظرین اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے فرشتے اور میں خود میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں مطلب یہ کہ اب میرے ہر بندے پر یہ لازم ہو گیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے اگر آخرت میں اپنی بخشش شاہیے حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ یسولونہ کا استعمال ہوا ہے جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اللہ تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اس کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی پھرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر بھیجنا بھی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے احادیث میں بھی درود شریف پڑھنے کی بکسرت ترغیب دلائی گئی ہے اور بیسیوں مقامات پر اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی محبت رکھنے والے دو بندے آپس میں ملتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے آپس میں الگ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکل اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجئے میں تنگ دست ہوں لیکن اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہ تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دس بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتیلی پر پھونک ماری اور فرمایا اسے بند کر لو اور باہر جا کر جب اس سائل نے ہتیلی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی حضرت امام خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے دور میں خاتون نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی بڑے عذاب میں مبتلا ہے اور جہنم کی آگ اس پر مسلط کر دی گئی ہے تو وہ خاتون یہ سب دیکھ کر ڈر گئی اور جب صبح ہوئی تو خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو گئی اور سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہنے لگی کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ رحمت اللہ علیہ اس کا خلاصہ مجھے نہیں فرما دیتے یا اس خواب کی حقیقت سے مجھے آشنا نہیں فرما دیتے آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ توقف کیا اور اس کی بات فرمایا کہ تم جاؤ اور کل آنا یہ سن کر وہ عورت چلی گئی جب رات کا وقت آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت منظر ہے اور چند جنتی عورتیں جنت میں کھڑی باتیں کر رہی ہیں آپ نے قریب جا کر دیکھا تو ان میں ایک بہت خوبصورت لڑکی بھی تھی آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا کہ جو عورت آپ سے مدد مانگنے آئی تھی میں اسی کی بیٹی ہوں یہ سن کر آپ نے فرمایا لیکن تمہاری ماں نے تو بتایا تھا کہ تم جہنم کے اندر ایک عذاب میں مبتلا ہو تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن رات ایک نوجوان اس قبرستان میں آیا اور اس نے درود پاک پڑھ کر وہاں پر موجود سارے مدفن لوگوں پر بخش دیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر ہمیں جنت میں بھیج دیا اور اب سب یہاں موجود ہیں ناظرین اب دیکھئے کہ ایک شخص کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس قبرستان میں موجود سارے لوگوں کی بخشش ہو گئی یہ ہے درود پاک پڑھنے کی برکت اور فضیلت اس لیے جتنا ہو سکے درود پاک کے نظرانے صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے رہا کریں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا جو شخص دس بار درود بھیجے گا اللہ تعالی اس پر سو رحمت نازل فرمائے گا اور جو شخص مجھ پر سو بار درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھا جائے گا ناظرین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت کا ایک خوبصورت واقعہ پیش خدمت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا لیکن اس کا کردار اور اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا جبکہ درود پاک سے اسے بہت محبت تھی وہ کبھی بھی درود پاک پڑھنے سے غافل نہیں رہتا تھا جب اس کی زندگی کا آخری وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی اس حالت میں اس نے ندا دی یعنی التجا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو درود پاک پڑھنے میں کبھی کوتا ہی نہیں کی پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا آیا اور اپنا پر اس کے چہرے پر پھیرا تو چہرہ نور سے منور ہو گیا اور ایک خوشبو سی پھیل گئی اور اس طرح وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو ناظرین مطلب یہ ہے کہ اس کا کردار اور اخلاق اچھے نہ تھے لیکن درود پاک کی برکت سے نہ صرف اس کا چہرہ منور ہو گیا بلکہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ناظرین کرام درود پاک کی کسرت سے ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی سور جائے گی بروز حشر جب نامہ آمال تولے جائیں گے اور اگر کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں دیکھ رہا ہوگا کہ اچانک حضور علیہ السلام میزان پر تشریف لائیں گے اور چھپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچا اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس شخص کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا کہ اتنے سخی اور اتنے حسین و جمیل تو پوچھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا اندھن بننے سے بچا لیا اور اس پرچے میں کیا تھا جو میری نیکیوں کے پلڑے میں رکھا تو ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور اس پرچے میں وہ درود پاک تھے جو تم مجھے بھیجا کرتے تھے ناظرین اس سے پتا چلا کہ ہم جو درود شریف پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں وہ نہ صرف وہاں پہنچتے ہیں بلکہ ان کا ہمیں عجر بھی ملتا ہے محترم ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی جائز دینی اور دنیاوی حاجات کو پورا کرے دنیاوی لحاظ سے انسان کے کمال میں مختلف قسم کا اثر رکھنے والے لمحات دن رات اور مہینوں سے ہٹ کر کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بعض لمحات اور ایام ایک خاص قسم کی تقدس کے مالک ہوتے ہیں اولیاء اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو ماہ ربی الاول کا اہم ترین واقعہ قرار دیا ہے اور اسی مبارک واقع کی وجہ سے ہی اس مہینے کو بہار کا نام دیتے ہیں بنین انسان کو دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالی نے جتنی برکات اور مہربانیاں حاصل ہوئی ہیں وہ کامل ترین انسان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت کی وجہ سے ہیں کہ جو اس مہینے میں اس دنیا میں آئے تھے اس مہینے کی شرافت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے اور یہ مہینہ حقیقت میں دیگر مہینوں کی بہار ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وجود کی وجہ سے ہی تمام شرافتیں رحمتیں دنیاوی اور خروی انعیات نبوت امامت قرآن اور شریعت نازل کی گئی یہ مہینہ گرا قدر ترین مہینہ ہے با الفاظ دیگر اس مہینے کی مثال دیگر مہینوں کے نزبت ایسے ہی ہے جس طرح لوگوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیگر لوگوں کے درمیان اپنی مثال کو اس طرح بیان فرمایا کہ در حقیقت میری اور تمہاری اور انبیاء کی حکایت اس گروہ کی حکایت کی طرح ہے جو ایک بیابان اور تبتے ہوئے سہرہ میں جا رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ جتنا سفر تیہ کیا ہے وہ زیادہ ہے یا ابھی زیادہ باقی ہے وہ تھکے ماندے ہیں اور ان کا زخیرہ بھی ختم ہو گیا ہے اور بیابان کے وسط میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اس وقت اچانک نیا لباس پہنے ایک مرد ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے وہ لوگ کہتے ہیں یہ مرد ابھی ابھی آبادی سے آیا ہے جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تھکے ماندے ہیں اور ہمارا زخیرہ ختم ہو گیا ہے اور اس بیابان کے وسط میں بے جان پڑے ہوئے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ زیادہ راستہ تیہ کر لیا ہے یا زیادہ رہ گیا ہے وہ مرد کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں تھنڈے اور میٹھے پانی اور سرسبز باغات کی طرف لے جاؤں تو مجھے کیا دوگے وہ کہتے ہیں تم جو کہو گے ہم تعمیل کریں گے وہ مرد انہیں سرسبز باغات اور تھنڈے اور میٹھے پانی تک لے جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان سے کہتا ہے کہ اٹھو تاکہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سرسبز باغات اور زیادہ تھنڈے اور میٹھے پانی کے چشموں تک لے جاؤں لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ہم اتنی ہی مقدار پر راضی ہیں لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ تم نے اس مرد کے ساتھ اہد و پیمان نہیں باندھا ہوا کہ اس کی نافرمانی نہیں کرو گے اور اب بھی پہلی بات کی طرح اس کی بات سچی ہے پس یہ گروہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اور وہ انہیں سرسبز باغات اور مزید تھنڈے میٹھے پانی تک پہنچا دیتا ہے لیکن باقی بچ جانے والی لوگوں پر دشمن شب خون مارتا ہے اور صبح تک ان کی لاشے ہی باقی بچتی ہیں ناظرین محترم یہ درود پاک ہے چلتے پھرتے پڑھیں درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کا حامل اور افزن ترین آمال میں سے ایک عمل ہے سباب کی نیت سے ایک بار درود شریف میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ والو جتنا ہو سکے درود شریف کو اپنی زندگی کے معمول کا ایک حصہ بنا لیں اور جب اس کو آپ معمول کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں نمائع تبدیلی آتی ہوئی محسوس ہوگی جب نماز پڑھیں تو نماز کے بعد اور نماز سے پہلے درود پاک اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا کریں اور جب دعا کریں تو اس میں درود پاک کو لازمی شامل کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں درود پاک کے فضائل و برکات کی تعداد لا محدود ہے درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندے کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے لہذا ناظرین درود شریف کی برکتیں خوب لوٹیں اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیں آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کسرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا اور اس کی بے شمار برکتیں حاصل کرنے والا بنا دے ناظرین کرام گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کر دیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین